اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیار سٹوڈنٹ آزاد جمع کشمیر فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کی طرف سے آج ایک نوٹفیکیشن ہوا ہے اور اس کے اندر اس نوٹفیکیشن کے اندر پاسنگ مارکس جو ہیں ان کو چینج کیا گیا ہے اور دوسرا جو ہے انٹرویو مارکس ہیں یہ سارا اس نوٹفیکیشن کے اندر دیئے گیا ہے تو آپ کے ساتھ نوٹفیکیشن شیئر کرنے والا ہوں آپ دوسرا جزارش لیکچر کو لازمی لاستق دیکھیں اور اگر آپ آزاد جمع کشمیر پبلک سرویس کمیشن کے ٹیسٹ کی کیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پیٹاگا جی کے تقریبا میرے چینل کے اوپر نو پارٹس اپلوڈ ہیں باقی بھی پارٹس اپلوڈ کر رہا ہوں تو وہ آپ لازمی دیکھیں پاس پیپر اگر آپ نے دیکھیں تو اس کی پلیلیسٹ موجود ہے وہ آپ لازمی دیکھ لیں تو لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سٹوڈنٹ ہمارے پاس ہے آج دس ستمبر دوہزر چوبیس اس کا نوٹفیکیشن ہے اس کے اندر دیا گیا ہے کہ نمبر پی ایس سی یہ جو اینا نوٹفیکیشن کا نمبر ہے نائنٹین ایٹ سیون فور اور ایٹ سیون تو تاؤزن ٹوئنٹی فور ازاد جمع کشمیر پبلک سرویس کمیشن نے ان اختیاریات کی روح سے جو ازاد جمع کشمیر پبلک سرویس کمیشن پروسیجر رولز نائنٹین ہنڈیڈ نائنٹی فور کے قائدہ پندرہ کے تاحت حاصل ہیں کو بروے کار لاتے ہوئے اپنے اجلاس اپنا اجلاس منقیدہ مورخہ نو نو دوہزر چوبیس کے فیصلہ جات کی روشنی میں بازیل امور کی منظوری صادر فرمائی ہے تو اس کے اندر پہلا پوائنٹ انہوں نے یہ کیا ہے کہ یک پرچہ امتیانات کے تاحت سکریننگ منز کے ایک پرچہ جس کے اندر صرف امسی کیوز بیس ٹیسٹ ہو تو اس کے اندر حاصل کردہ نمرات کے ویٹیج اور انٹرویو کے نمرات کی بنیاد پر حتمی میرٹ مرتب کیا جائے گا کہ اگر صرف امسی کیوز بیس ٹیسٹ ہوگا تو اس کے اندر کیا ہوگا امسی کیوز بیس ٹیسٹ لیا جائے گا اس کے بعد انٹرویو کیا جائے گا ان میں سے جس کے نمبر زیادہ ہوں گے وہ ٹاپ پہ ہوگا فاسٹ ہوگا اسی طرح سیکنڈ تھرڈ اسی طرح میرٹ جو ہے یہ منایا جائے گا اور سکریننگ یعنی امسی کیوز ٹیسٹ کے نمرات کی ویٹیج اکیڈیمک بیس نمرات کے موقوف یعنی حصف ہونے کے بنا پر پچاس سے بڑھا کر ستر نمرات مقرر کی جاتی ہے مطلب پہلے امسی کیوز کے جو نمر تھے سٹوڈنٹ امسی کیوز بیز جو ٹیسٹ ہوتا تھا وہ فیفٹی مارکس کا ہوتا تھا اور اس میں ٹینٹی مارکس اکیڈیمک کی ہوتے تھے تعلیمی نمرات ہوتے تھے اس میں اب تعلیمی نمر کو ختم کر کے انہوں نے کیا کیا ہے پچاس نمر کو ستر کر دیا ہے جو تعلیمی نمر تھے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا ہیں اور انٹرویو کے جو نمر ہیں وہ ویسے کے ویسے تیس ہیں انٹرویو کے لیے حسب سابق تیس نمرات برقرار رہیں گے اس طرح کل نمرات ساو ہوں گے تو آپ کا میرٹ جو ہے وہ ساو نمر کے اندر بنے گا اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو انہوں نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تحریری یعنی ڈسکریپٹیو امتیانات میں امتیان کے مجموعی نمرات میں سے حاصل کردہ کل نمرات اور انٹرویو میں حاصل کردہ نمرات کی بنیاد پر حتمی میرٹ مرتب ہوگا منز کے اگر ایسا دیکھیں سی ایس ایس کا تو اس کے اندر وہ جتنے نمر ہوں گے وہ نمر اور انٹرویو کے جو نمر ہیں ان کی بنیاد پر میرٹ بنایا جائے گا اور انٹرویو کے نمرات اسی سے بڑھا کر سوپ مقرر کیے جاتے ہیں پہلے ڈسکریپٹیو جو امتیان ہوتا تھا اس کے نمر ایٹی ہوتے تھے اب انہوں نے کیا کر دیا ایٹی سے ہنڈر مقرر کر دیا اب ڈسکریپٹیو جو امتیان ہوگا ڈسکریپٹیو امتیان اس کے اندر انٹرویو کے مارک سنڈرڈ ہوں گے اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو ہے اور لانس پوائنٹ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پالیسی حاضر فوری طور پر نافذ العمل ہوگی اور اس کا استقبال اور اس کا اطلاق مستقبل میں منقید ہونے والے سکریننگ یعنی ایم سی کیوز ٹیسٹ اور تحریری یعنی ڈسکریپٹیو امتیانات پر ہوگا اور یہ پالیسی جو ہے یہ فوری نافذ العمل ہوگی آگے جتنے بھی ٹیسٹ ہوں گے ان کے اوپر اس کے اطلاق ہوگا اور اسی پالیسی کو فالو کیا جائے گا اور اسی پالیسی کے مطابق پھر کیا کریں گے میرٹ بنائیں گے اس کے بعد اس کا جو پوائنٹ فور ہے اس ترمیم شدہ ہوں گی ان کی جگہ پہ اس پالیسی کو فالو کیا جائے گا اور یہ نوٹفیکیشن سٹوڈنٹ دس ستمبر دوہزر چو بیس کا ہے اور سیکٹریس آپ کے سائن بھی ہیں سگنیٹر بھی ہیں تو سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس ایک نیوز تھی ایک نیوز تھی آزاد جمہ کشمیر کشمیر پبلک سریس کمیشن کی طرف سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ نیوز ہے یہ جو نوٹفیکیشن ہے یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور کچھ دوستوں کو اس میں اترازات بھی ہوں گے تو آئی تینک یہ نوٹفیکیشن اچھا ہے اور اسی کی بنیاد پہ جو ہیں ٹیسٹ ہوں گے آپ بھی تیاری کریں انشاءاللہ اچھے نمبر لیں گے اور اچھے نمبر لے کر آپ کیا کریں ٹیسٹ کے اندر کامیاب ہوں سٹوڈنٹ آج کے نکاف کی سٹوڈنٹ کامیاب ٹیسٹ